بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 پہلے چیز تو یہ کہ پاداد کے اقدار سے بہت ہی کام تھے تم مستد اہونہ کل ارد ملک میں بڑے ہی کمزور کر دیئے گئے تھے پاداد بھی کام قیت بھی بہت تھوڑی بہت کمزور فقاف ہونا یہ تختہ ہے تمہیں نماز ہر وقت تمہیں بھرکا لگا رہا تھا کہ یہ زبردشت تو تو تنہیں اپسک کرنا لے جائے یہ عجیل بسگ ہے یہ پرلوں کے تھوٹے تھوٹے بچے جو ابھی اڑنا بھی نہیں چیزتا تھے انہیں جس طرح سے یہ شیلیں اور گردار اقاب اور شاہی جھتر کر لے جاتے ہیں اس سے لیے یہ بس جاتا ہے کہ ہر وقت تمہیں یہ بہر ست آ رہا تھا کہ کہیں ہمیں اس قسم کے پوز ماخنے والے قوت والے یہ طاقتیں بڑی بڑی اتھر کرنا لے جائیں چیزت تمہاری ایک ایسے دے بالکر تھوٹے سے بچے کسی تھی کہ نہ اپنی حفاظت وہاں دیکھا ہوا کر سکے نہ اڑھ کے کسی مقام پہ محفوظ مقام پہ پہنچ سکے کیسا عجیل جانے الگ ہے چیزت تمہاری یہ تھی پہلی چیز ہے یہ کہ تمہیں پناہ کشا مان دیا اوشا مقام دیا اس پناہ جاں تمہارے دے دی جہاں کونس کے تم محفوظ ہوگا یہ لفظ بھی جو ہے میں ہر برس میں اس بات پہ بہراتا ہوں قرآن کریل کو سننے کے لیے عربی زبان کے جو الفاظ کا انتخاب دیا ہے اللہ تعالیٰ بہا یادے کی ہے یہ الفاظ بھی خدا کی طرف سے نہیں کر رہے ہیں ان الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے یہ بہت ہوا طلب ہے عربی زبان اتنی وفید زبان ہے کہ اس میں پہ ایک ایک بات کے لیے سنکروں الفاظ مرادتات میں ملتے ہیں ان سنکروں میں سے عربی عقاب پہ ہزاروں ہوتے ہیں ان میں سے فلان قام پہ قرآن میں یہ فلان وقت کیا رہا ہے یہ چیز اگر آپ کے قام میں ہو تو پھر آپ اس کے حقیقت تک بھی سہ سکتے ہیں اور میں کہوں گا کہ اس کے پھر یہ بھی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے تو یہ کتنی عظیم اور غلام کتاب ہے اس میں تاہی خیال سے بھی کہ اپنے مقصر کے اوہار کے لیے اس میں الفاظ کا ان سکھنے ہیں آگا تم یہ معنی تو ہمارے حضہی کی یہ جاؤں لے تمہیں کناہ بھی لیکن کناہ کی تو بہت سی شکلیں ہوتی ہیں یہ اس کچھن کی کناہ ہوتی ہے اور غور چیزیں یہی سے اسلام کی دنائی زندگی کا اس مقصہ سامنے آ جاتا ہے یہ بہت شرمی کیجنے کے لیے دھوگوں کا گلہ جاتا ہے کوئی بھی گلہ بھی جاتا ہے ان کے اندر سے سوڑتا نہیں ہوتے جو ان کی افاظت کر رہے ہوتے ہیں اسی گلہ میں سے ایک بھول علم ہو جاتی ہے اس کو ہر دھوگے جاتا ہے لیکن جب وہ گلے سے اندر ہوتی ہے تو گلے سے اندر رہنا ہی ان افراد کی تصریحت اور حساست پر ہوجی بن جاتا ہے ہر جماعت کے اندر اگر رہتا ہے تو خود یہ جماعت کسے کہتے ہیں کس چڑا ہوتے ہیں کس سوڑ ہوتی ہیں بلکل ایک جاسے افراد ہوتے ہیں ایک شرم تنہا ہوتا ہے تو اسے کہا فتح ہتا فتح ہتا مجمعہ اسے پر بھی جاتی ہے وہی شرم افراد جنا ہو کر ایک جماعت بن جاتی ہے ہارے ایک اس میں اس میں محفوظ ہو جاتا ہے جماعت سے اندر رہنے سے محفوظ ہو جاتا ہے شرم قائم رد سے ملت سے ہے سنہا کچھ نہیں موجہ دریانے اور دورینے بریانے کچھ نہیں یہ بھی سنامنا ہے فلکالو کی کا کہ یہی افراد جب ایک جماعت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں جیسا میں نے پچھلے برس میں بھی کہا تھا ان کی قوت ان افراد کی جنسی کے اتبار سے ملیو حاصل دینا نہیں ہے ایک سرد کی قوت اگر دس جنے اور دس سرد جنہا ہوتے جماعت بن جائیں تو ان کی قوت خاؤ نہیں ہوتی ہزاروں جنہ زیادہ بڑھ جاتی ہوتا ہے یہ ہاں ایک بھیل کا گلے کے اندر مل جانا ایک سرد کا جماعت کے اندر مل جانا فا آغا سنی کا لفظ کس معنی میں ہوتا ہے ان کے معنی ہوتا ہے ایک سرد کا ایک گلے کے جماعت کے اندر فامل ہو جانا اور اس سنویل یہ پھو اس کے بے خادت حاصل ہوتی ہے یہ حد اسے یہ کہا گیا ہے اور آپ کے معلوم ہے کہ قرآن کریم نے جنہت کے لیے جنہت کے لیے ناغا کا لفظ آیا ہے یہ ناغا یہی سے ہی آیا ہے جنہت افراد کے لیے نہیں ہوتی سرد نہیں ہوتا قرآن کریم میں جنہت نے جانے کے لیے جنہت نے کہا گیا ہے جنہت باردہ بارد اوہمان کہا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ سد خلی کی عبادی ود خلی جنہت میرے بندوں کے اندر سامن ہو جا اور جن جنہت نے چلا جا یہ جنہت سامن کی ہے کیوں اس کو جنہت المعوان کہا گیا ہے وہ تنسی سے ہے آوہ کم سنہ سے یہی جنہت کے اندر داخل ہو جانا سنیوں کا ایک ہو جانا بس جنہت کے ساتھ پر کامل ہیا اور اگر وہ افراد ہیں جنہیں قرآن میں عبادی کہا ہے وہ جو میرے سوار کسی کی محکومیت کو تسلیم نہیں کرتے ان لو سے ہو جا اور جنہت میں داخل ہو جائے اور فرمائے آپ نے کیسا عظیر طریقہ ہے یہ سارے پسورات کے انفرادی نجات کے ہیں ان کی اطال کر دیتا ہے قرآن کا یہ سرد انفرادی نجات مزل میں انفرادی نجات کا پسور ہوتا ہے ایک ایک سرد اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا نوز کام کرتا ہے عبادتے کرتا ہے سلکیہ نفت کرتا ہے خانچہوں میں تسلیم میں مکلوں پر بیٹھا ہوا ہر سرد اپنی اپنی نواد کی شکر کر رہا ہوتا ہے ہر سرد پر بھیڑی ایسے سے لے جاتے ہیں اور یہی افراد اگر ایک نظام کی تسلیح میں پروئے جانے بان جائے ایک جمعوں کی اندر رہنے والی جھوڑی نکرین کیوں نہ ہو کمزوری کیوں نہ ہو یہ اگر ایک حسیت ہو جائے ان کی جو ہم آہنگ ہوں خدا کی محکومیت کے تابعہ زندگی بچارنے کرنے والے افراد جب ایک جمعہ کی حسیت اختیار کرتی ہوا تو اسے جمعہ تلماوہ کہا ہے سراد میں دیکھا آپ آدمی کے لئے الفاظ کتنے بھی وہ غریب سارا دنیا بھی تسلور جو ہوں اسلام کا بحثیت اس جون ہونے کے وہ سامنے بیادت ہے یہی وظیم حقیقت ہے جو اسلام نے آکے تکمیل پر تہنچی ہے تو جہاں ان سرادی کی دیو وہ اجتماعی چیز ہو گئی ہیں یہ تو اس اجتماعی تسلور کو نگاہ سے اوزن کرنا تھا جو اس سے بعد آپ کے سامنے پھر وہ مذہب کے رنگ میں اسلام کو پیشت کیا اب اثران آنے شروع ہو گئے ہاں وہ ایک ایک فرد اپنی اپنی نگاہ بھون رہا ہے یا ان کے اندر ایک ایک فرد کوئی مجدد بن جاہا ہے کوئی نامور بن جاہا ہے کوئی رضی اللہ بن جاہا ہے کبھی کتب ہے کبھی غوث ہے کبھی عبدالوں فرد ہیں وہ نظر کا تسلور ہے اسلام جب دنیا کے اندر آگا جنار کے لئے آگا نظام کے لئے آگا محمد کے لئے آگا اور باکے لوگوں اس کے اندر کس نہیں بن سکتے سواری تیرے اپنی کشاگرات کا نتیجہ ہے جیوانمان جنار ہے جس کی جنمت جنمت تو ناغا ہے اس میں ستھلی کی عبادی پہلی فرد ہے اس کے اندر آپ غور سے ماتے ہیں قرآن میں کیوں جنمت کو بھی انفرد کرتے ہیں آپ جو حال ہے تو ہر فرد اپنا پر آتے ہیں ہمارے عبادی کشاگر کے مطابق تو سمجھ پر آتے ہیں میں ایک کام کر رہا ہوں جنمت میں چڑھا جاؤں گے تو کتے تھواری نہیں یہاں پہ عبادی کے ساتھ ملنے کے بات وہ تھوڑی بننا ہے میں بات کر رہا تھا درستہ آیا کیوں سے ہم نے تو مطناہ دیں میں نے کہا کہ تردنے ہمارے ہاں کے بردی کے ہیں یہ صحیح تو صور مفہم قرآن کا نہیں لاسکت یہ پناہ دینا نہیں ہے کہا کہ ہم نے جو الڈ الڈ بھوڑے پھرن کی ان کو گلے کے اندر کامل کر دیا اور اس طرح سے ان لوگوں کی تسلیت کا سامان بہم کنکا دیا یہ خود پاکتور ہو گئے حفیلہ تھا تو کنزور تھا جسے دو نل کے جارہ ملے جارہ ملے چندے ہو گئے یہ دس دنہ بات ان کی ہو گئے اور اس کے بعد کیا کیا دیکھیں کہ یہ آسمانوں کی ملندیوں کی اوپر آپ کے نہیں اڑا چا ہے زمین کے اوپر آپ کے پاؤ رکھتا ہے اور جب اس نے کہا تھا وَلَكَمْ فِلْأَرْبَ مِسْتَقَرَّ مَمْتَعُوا لِلَٰہِ تو معنی وہ تھے کہ اس جنون کے اوپر تم نے ایک وقت میں کروا کے لئے ذہنہ ہے مِسْتَقَرْحَ تمہارا یہ اور یہ مطا ہے تمہارے لئے ایک وقت تک کے لئے مگرم ہمیشہ آپ کے آسمانوں کی باتیں بتائے گا ہمیشہ آپ کے اغلی ادھر ویلی نسل یہ آپ کہتے ہیں مگرم ادھر ویلی نسل وہ اگر یہ دنیا کی بات بتائے گا جنون آج کو جہاں سے دنیا کی بات بتا کے اس کو خسروار بنا کے پھر اگلی زندگی نے پہنچایا گا اس لئے جب وہ کہا کہ اس کسن کی تنا دی ایک جنات سواری بنا دی پھر تکویت کا خانمان پہنچایا اس کے بعد ہے کیا وَلَكَمْ مِنَتْتَوَى یہ بات ہے سمانے زندگی پہن پہنچایا تو سہلو شرف جننتی ہے سمانے زندگی بس طرق یہ ہے منت کا یہ بات رزق حلال دیا رزق قید دیا اس کے معنی رزقن سرین آیا ہے دیسرے مقام سے جننت کے مطلق عزت کی رہتی بھی اور یہ بڑی بات آجیب آنے رہتی تو زندگی ہی ہے بہرحال لیکن رزقن سرین جو ہے یہ خدا کے قوانین کے تابعہ زندگی بسر کرنے سے ہی ملتی ہے مومن کے رزق قرون ملتی ہے اور یہ چیز جو اس نے کہی ہے کہ آجتہ اور اللہ ہوتی کہ آج یہ سخت استعمال کر جاتا ہے اس رزق سے مہت اچھی دوسر رزق پہ آتی ہے فرواز میں چوتا ہے رزقن کریم اور موت کو یہ بات جو قرآن نے کہا ہے یہ وہ رزق ہے کہ دوسر رزق میں کتاہی نہیں آتی بلکہ اس میں اور تقویب تعدہ ہو جاتی ہے اور خداوں کی بلندیوں میں یہ پار اللہ ہوتی پہن جاتا ہے پار اللہ ہوتی کیا کے بات کیا چیز کہ تورا آسیوں تورا کشانہ تورا مکان بہت بلندیوں کے اوپر ہے لیکن گزت کریم یہ ایک آسی چیز ہے کہ جسے تورے بازیوں میں اپنی طاقت آ سکتی ہے کہ تورا ان بلندیوں کے اوپر پہن جائے وہ چیز اگر نہیں ہے تو دانت ان کا بیٹوں میں ملے گا لیکن ان خات کی پستیوں تو تورا ہے بلندیوں کے اوپر نہیں جاتا خارجا جاتا کم منت کے بداعاتے کہہ جو لیے یہ سارا کچھ کہے کیا 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 کرگنا ہمارے ہاں ہو جائے کہا کہ تم سکر کرو یا وہ دوگا گیا یا اللہ کہ رسی کر آلہم دل اللہ کل بل یہ سارا جوگرام بدر کا نیدان اتنی بڑی تکویر کا سامان اس قدر ایسی عزیر پناہ یہ سارا کچھ رب کے تہیر یہ اتنا سارا کچھ کہے کیا یہ سارا کچھ بگاہر مگر آتا ہے کہ بہرحال یہ مقصوب دعاق تھی یہ چیز ہیں یہ مل گئی یا وہ غیر ماتور زندگی تھی تناہ مل گئی کم زور تھے قوت مل گئی بھوکے تھے روچی مل گئی اب اور کیا چاہیے منتحائے نگاہ آپ کا روچی یہاں پڑا اور مکان ہے یہ ہی انتحائے یہ جو کہتا ہے ما اللہ تم یہ انتحائے نہیں یہ ذرائع ہے ما اللہ تم تمہیں بھی ہے یہ پاک کے یہ سب کس لیات پاک کے آگے پر کیا ہوا ہے ما اللہ تم پاک کے تم سکتے ہو شکر الحمدللہ کیا سکتے ہو جس میں کہاں لے ہوئے ہیں آپ کو یہ قرآن پہ قرآن پہ آپ کے سامنے رکھا اس میں لیکن یہ قرآن رکھا جس کے آگے ماں نے یہ سر کو سکتے ہو کہ شکر الحمدللہ کیا سکتے ہو کے سامنے رکھا ہے یہ سارے چیزیں جو جیجر ہیں وہ ذرائع ہیں سامان ہیں سوئی مقاعد پادا کر دیں جس کے چھوٹا کہا دے جاتا ہے قرآن جس مقام کو آپ نے منگل پھن گئے ہے وہ اسے دیرا حضیدر قرآن رہتا ہے منگل نہیں ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حوات وہاں کے سفر کے سواد کچھ آگے ہیں یہاں کے منزل ہا ہی نہیں یہ تو راستہ ہے اس لئے اس لئے سراج المستقیم کا ہے منزل نہیں کہا ہے پھر سراج رہا ہے راستہ ہے یہ سارے کچھ کے منتحہ ہو سکتا ہے مقصود ہو سکتا ہے آخری منزل ہو سکتا ہے اس دنیا کے ہر نوار کے مطابق اتنا کچھ منزل ہے اور کہاں یہ کیا کمہ ملے تقلیت ملے ساکت ملے ربت ملے راستہ ہے راستہ ہے یہ منزل نہیں ہے لا اللہ کئی ساتھ کے تمہاری محمتیں تمہاری صادث ہیں تمہارا صحیح عمل بارکور نتاز زیادہ کرے یہ ساری چیزیں کسی نتیجہ زیادہ کرنے چلی ہیں تو بات ہوئی نا پروگرام یہ ختم نہیں ہے بلکہ یہ سامانے کا چھا ہیا ہے تو آر نتیجہ زیادہ کرنے چلی ہے اور نتیجہ یہ بطابیت کہ دنیا کو دنیا میں اکدار خداوندی کو مسلک کرنے اور انسانی معاشرے کو اس کے مطابق بھالنے یہ ہے مقفور یہاں کا یہ کرنے کے بعد پاک اس زندگی سے بلان پر حرصہ پر زندگی جو ہے اس کے قابل بن سکتے ہیں اس کے لئے چھوڑا بات ہے یہ سب کس دیا ہے اب آگے دوچیے کیا کیا سکتے ہیں احتیاط بھرکو یا یا اللہین آمنو لا تخون اللہ وررسول و تخونو آماناتکن وانتن کال امین یہ حضی عزیب کی بیاد ہے بیاد رکھو نظام خدا وندو قائم ہوا خدا کا نظام دے اس کے رسول کے ہاتھیں خان دیا پہلی یہ تھی کہ اپنے اس نظام سے خانت نہ بھرکو سہلا پہلی یہ بتایا ہے اس میں کچھ دینے کے بعد پروگرام اگلا یہ ہے اس نظام سے خیانت نہیں بھرکنا اس سے غدباری نہیں کرنی مغاوت نہیں کرنی خیانت کا بہت جائی خیانت نہیں بھرکنی یہ اصل میں یہ خیانت ہوتا ہے کہ کسی کا سورہ بھروسہ دیا جائے اور وہ اس بھروسہ میں پھگا دے جائے یہ نظام جسے آپ کہتے ہیں کہ آسوان سے اتنی ہوں کیوں یہ ہوا افراج آپ اس میں چاہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس قریب کے مطابق زندگی بھکر کرنی ہے اسیدہ نظام کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پورے 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 کمسیلنس کی اُکر ہو چاہا ہے یہی جو کوسٹ ہےחنسیلنس کا میں نے دخاہا ہے خدم کیوں ہے یہ اگر کہ آپ کے ہاں ایمان کا ترجمہ وہ سیخ کیا جاتا ہے سیخ کا تسجیر ہی آپ کے ہاں اور ہوتا ہے درہا وہ مزلی استقاہ سے سیخ سے ہدا تو اُبھا آجائیے آپ نے سیخ ہوں گے آپ جو خیر کرنی سے ہو جاتے ہیں اس کے مانے بھرہ سیخ تیتناک کیا ہو جاتے ہیں سوالک یہ ہوتا ہے کہ جس کے اُکر آپ کو پورا اعتماد ہو وہ این اس وقت بغا دے جائے کہ جب اس کے بغا دینے سے آپ کی حولت برباد ہو رہی ہے یہ آج آپ کے ہمارے ہاں وہ واضح سکتائی کا سکتب ہے وہ جو پانی نکالتے تھے تیو چھوٹا ہی مال پانی بلے چٹ دیں گے سن صرف ہی سے جسے چاہت آرتے ہیں صرف بڑا ہویا آپ دول نیچے سے پانی کا پانی کی کچھ اس دول کا نیچے دے جا رہی ہوتی ہے آپ کا ہاتھ اس کو اوپر دیا رہا ہوتا ہے بروسہ ہوتا ہے اس رسٹی کے اوپر جس کے وریعے سے بھی آ رہا ہوتا ہے این درمیان میں آکے آکے کبھی آپ کو اتصاف ہوا ہو اس کا پانی نکالنے کا درمیان میں آکے جو رسٹی ٹوٹے ہیں دول نیچے جائے تو دیکھئے آپ کا اوپر سے آخر ہوتا ہے اسے خیالت کے چین اس طرح درمیان میں رسٹی کا یو ٹوٹیا کہاں نظام کے خدا خیالت نہ کرتا ہے تمہارا بروسہ کا نام تو اس نظام ہے اور اس نظام تو اس چیز کا نام ہوتا ہے اور اس سے لیے یہ تو ایک عظیم چیز ہے نا اس چیز ہے اس سے لیے کرے کیا یہ ہوگا کیسے اگلی چیز وَتَخُونِ اَمَانَاتَكَ جو یہ چیزیں ان کنسیڈنس سے ہمارے سکت کی جائے یہ پھر امانت کا لفظ وہی آیا پھر وہی امن کی چیز ہے پھر وہی سے ایمان ہے یہ یعنی کہانا ہے کہ ہم کو یہ ایمان کے مقلب ہمیں ایسا کی خیالت طرف ڈال دیا ہے جو ہی ایمان آیا تو انہیں خیالت آیا اس سے معنی ہوا کسی بات کو جو ہی ایمان لینا بغاہر کسی بلیل کے بزیرت کے بہتستہ نام خیالت یا ایسا نام ایمان ہو گیا تو یہ تو امن کی چیز ہے یہ تو ایک اصل یقین ہے اور ہچھے تنے خود امن نصیر ہے جائے تو جب جب چیز پراب شکون سب چیزیں نکل جائیں یہ خود کنفیدنسی خواہر چیزیں ہیں یہ کہ یہ تناری ہو جائے تو یہ میرے بغاہ نہیں دے گا یہ نظام میرے مدل مکھر کو پہنچا دے گا یہ ہوتا ہے ایمان اس کے معنی خیالتی تو ہوتا ہے جنوازی پہر پر یہ ہے ابرانی دوان کا لفظ یہ اس کے معنی دوان میں ہائی پہ جاتن کے یہ کیوں ان کے معنی ہیں یہ جو برانی دوان کا لفظ آمین ہے نا آ رہے ہیں تو برانی پہ یہ ہے نہیں امیدہ لفظ یہ وہی سے ہے اس کے معنی جو ہم کرتے ہیں کہ اصل ہو یہ یہ معنی نہیں ہوتے یہ ایک عرضی کو لیان کرتا ہے جسے آپ دعا کرتے ہیں آمین وارا کہتا ہے تو یہ تنی نماشہ ہوگا یہ ہے اس کے معنی ہے یہ ایمان اس یقین کا معنی ہے ایسا ہو کر رہے گا بھروسلہ کا نام ہے اعتماد کلی کا نام ہے کنفیدنس کا نام ہے پرسٹ کا نام ہے اور اس کے دو نتاج ہوتی ہیں یہ سرد جو سکتے ہیں اس کے ایک یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ جو افراد سے جانا جائے رہا ہوں جو منزل مقصود پہ پہنچا دے گا بڑا بھروسلہ ہے باقی افراد جو ہوتی ہیں جمعات کے اس نظام کے ان کو بھروسلہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھروسلہ نہیں دے جائے گا توڑی چیز نظام پہ بھروسلہ ہوتا ہے کہ مقصود پہ یہ کچھ اور شادت نہیں ہو جائے گا پورا کاملن پہ بھروسلہ ہوتا ہے اور اگلی چیز عزیزان امان المومن وہ ہوتا ہے کہ ساری جنیہ کا اس پہ بھروسلہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بہتا نہیں دے جائے مومن کے معنی ہوتا ہے ہم ان کا پیوام دینے والا ہم ان کی جمانت بھی نہیں جائے ہم نے اس جمانت بھی نہیں جائے خدا نے اپنی صحت کے ہی المومن المومن المحومن الجببار المتقدر تو دیکھا چورا حسر میں آتی یہ خدا المومن کو کیسے ہی اگر اس کے معنی ہے مومن کے معنی خدا پر ایمان دانے وعدہ تو خدا اپنی آپ کو کہتا مومن اس کے معنی ہے امن کی زمانت دانے وعدہ ہے تو مومن خود امن میں ہوتا ہے اپنے اطراب کے ساتھ جن میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے اسے امن ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور تیوری دنیا کو امن کی زمانت دیتا ہے اس کے خداف کے چیزے وہ خوانت ہے امانت کے معنی ہے ہر وہ چیز وہ کسی پر بھروسہ رکھتے اس کے شکر بکی جائے کہا کرنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھی اس نظام میں اس حکومت میں تم پر بھروسہ کر کے تمہارے شکر بکی جاتی ہے ان میں خوانت نہ کریں یہ جتنے پاور بھی ڈالیگر کی جاتی ہیں یہ جنہیں آپ گورننٹ خوانت ہوتے ہیں شکردار سمالنے والے ان کے مال جلی کے ہوتے ہیں کسی طرح سے بھی جن کا کوئی کسی طرح سے حصہ ہوتا ہے اس نگام کے اندر یہ جو چیز ان کے سپرد کی جاتی ہے یہ اس بھروسہ کے معطا سپرد کی جاتی ہے کہ یہ امانتدار ہوں گے کہا اس ڈھروسے کو چھوش نہ لگنے کے دیکھنا ہمارے ڈھروسے کو یہ چیز ہمارے سپرد کی جاتی ہے آنا نے کہا سپرد کی جاتی ہے تو آنے تو چہلہ قدم یہاں اٹھایا ہے کہ سپرد کرتے وقت یہ دیکھو اِنَّ اللَّهَ يَعْمِ رَسُونَ آنِ تَعَدُّنْ اَمَانَاتِ اِلَىٰ اَحْلِهَا تو چار بچہ اتھاون چھوڑے ہوگا چیز ہی ہے چولی چیز ہی ہے خدا حکم دیتا ہے تمہیں اب اگلے الفاغ جہاں اس کا عام ترجمہ یہ کر دیا اور اس کو انفرادی منا دیا تو امانت اگر کوئی تمہارے پاس راکھ دیتا ہے تو اس کو لعبا دیا کرو ٹھیک ہے تیکن یہ ترجمہ یہ امسرادی چیز ہے چھوٹی چیز ہے بات بہت بڑی چاہتے ہیں قرآن یہ کہہ گیا ہے تو یاد رکھو امانات جو ہیں تمہارے پاس یہ جتنی چیزیں ہیں یہ امت کی امانت تمہارے پاس ہے صاحب اقتدار کو یہ کہتا ہے تمہارا باب بادا کی یعظیر نہیں جو کہ میں ملی ہی ہے یہ تمہاری جماعت جو ہے یہ امت جو ہے یہ قائم جو ہے یہ ملت جو ہے یہ اس کی امانتیں تمہارا پاس ہیں یہ جو ہے پر اقتدار کیا تو ہو اور اس اقتدار پر تم نیچے ڈالی گیت کر رہے ہو نیچے لوگوں سے دو رہے ہو کس سے دو تو امانت پر امانات ہے الا اہل ہے اسے دو جو اس کا اہل ہے کہلے کہ ان کے متعلق بات ہوگا یہ امانت یہ نہیں اس اقتدار کا امانت چہنا ہے جیسا نے مان ایک ایک لفظ کو انتخاب میں قرآن اپنی ساری افیلی حدایت سے دو جاتا ہے کبھی تسیسا اب افتدار میں یہ سندھا ہے کہ یہ امانت ہے میرے پاس کیا میں امین ہوں اس کیا کچھ صدار کو امانت ہے کون سے یہ کہا تو یاد رکھو یہ کنھاری چیز ہے کن مزہ ہے دینی کسی کو یہ اس سے سپرد کرنے لگے تھوڑے وقت کے لئے کس سے سپرد کرو اللہ اہل ہے بہت جانے لگ جائے تو مندی پہلی کا سیر نہیں لی ہارے اتبار سے اس کا اہل ہونا چاہیے صادقی سے یہ کیا جس سے بھی اسے کہا کہ باتوکونی امانات ہے کہ جو امانت تمہارے سپرد کی گئی ہے اس نے سرانت نہ کرنا انہیں یہ کہا گیا یہ ہے ساری چیز نظام میں محسن کل نظام کے خلاف خیانت نہ کرنا یہ نفراد کے پاس کون کی اس مزار کی یا اس امانت کی موجود ہے ان سے کہا گیا کہ امانت اس کے حیالے کرنا جو اس کا اہل ثابت ہے اور یہی کیا ہے اسلام کے نظام کے اندر یہ کیا ہے کہ جیس وقتلی پون یہ دیکھے تو وہ اس کے اہل نہیں رہا ہے یہ کون کی چیز کی جس نے دیو ہے اس کو واپس نہ سکتی ہے یہ تو اببہ کا لفت یہ ہے اس کے معنی یہ ہے اپنی چیز کی تھی دیکھرے کو دینا کون کو احمق تھی عموم سے ان سے طاق دی تھی عموم سے مختلف تھی یہ کیا ہے؟ وہ کیایاryw کن کی اسی کا اس موسگو انگر لے یہ اہل ہو اور اس سے زب نہیں جائے جب تھی یہ رہا ہے تو کریں وہ واپس لو لو اسے کہا یہ امانت تھی zweس تمہاری هلو強یات نہیں ہوگائی تھی امانت کا تو کہا ہے نا تو جب بھی امانت والا مانگے اس کو واپس دے تو اس کو واپس دے لے تو ہی سمجھا ہوتا 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 ہے جیسا منا مشرف ہے کہ اسے امانت سمجھا جاؤں مات بابا کی غائبات میں سمجھا جاؤں ملکیت میں سمجھا جاؤں یقینی ملکیت کی ہوتا رہے ہیں یہ تو جان کے متعلق میں یہ کہتا ہے کہ جان دیل دیلی اسی پہتھی کیایخ rayت میں سے کچھ ادار نہ ہویا غکت پہ لیے تو اس نے اتنی باری چیز lottery کی تو سمجھا ہوتا ہوتا ہے معنی آخر میں تو وہ ہی لاکھ آجی انہیں نمرا کندیا جاؤں نہیں یہ انہیں کندیا جاؤں انہیں کندیا جاؤں اگلا پاک سمجھا ہے اگلا پاک سمجھے ہیں پڑا سمجھے ہیں ایک سمجھے ہیں میں مَبھی ملد کر دیلیا اگلی تیرے ہندی آگیا تو نہیں ہماری تعلق کا تو کہاں بھی رکھنے آنگے مونہ دو کے آئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس جان کے ساتھ دو کے آئے اس میں عزید بات پہ رہتا ہے یہ ساتھ کہ یہ اس میں مجھے دو تھی جو جان دی ہے اس پر بہت میں نے کان دیا بڑے خائدوں ہیے سندگی آکے جو ہی واپس لیتے وقت میں چاہیے یہ تھا کہ میں کوئی نیدہ بہنگا ہوں لیکن میرے پاس تو اس نے جو رہے کو چیر کی نہیں اس میں وہاں میں یہی لیتا دی اور اس جان دونے میں یہ سنگنا کہ میں نے اس کو کوئی احسان کیا ہے کہ کہا تو نے تو کتنا بھی نہیں کیا کہ ساتھ کس دو سکے پیر پاس ہی کیا تھا جان بید بید ہی ہے۔ کہ میں تو یہ لوگ کہہ جاتے ہیں اس لیے کہاں کہ یہ امانت ہے واپس لداؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تمہیں پتا ہے کہ یہ امانت ہے میرے باپ باپ کی نہیں بڑی تیز ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سب دانتے ہیں یہ اب یہاں وہ مقام آیا جہاں کہا تھا کہ ایسے مقام پر یاد رکھو خدا کے عقام انسان کا جہور مردان کی یہ سیت ان کیوں کی جسے مقابلے بھی کہتے ہیں اور یہ قلبی میدانات اور عواطف اور جذبات حِمَاللَّهْ يَحُونَ بَعْمِ الْمَرْضِ عزیب آیت تھی معنی پسھلے درس میں یہ کہا تھا عزیب آیت کا قرآن کی تاتھ مفضوعات کا تعالی دولہ ہی اس کا اپنیشیت کر سکتا ہے کہا کہ ان دینے کے درمیان گردش بھی کرتا ہے یاد رکھیں یہ مقام خاصلے کا ہوتا ہے جہور مردان کی کا تقاضہ لیے ہوتا ہے کہ جان دید دید یکی تھی جس بات اور عواطف کا تقاضہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کو تمہت کے رکھو اس کو حاضر سے رکھو چل لگے یہ قسمتش ہوتی ہے جتنا اس قسمتش میں اس خاصلہ صحیح کرنا اور یہ قسمتش کے ہے کیوں ہوتی ہے کیا تیوہ ہے اس کے لیے غالنوں مریعظیم کی عادی بننے امنا مل انوالکن والد کو شکنہ یاد رکھیں مال و دائلت کی محبت بیوی بچے کی آسکتش یہ رہی چیز ہے جہاں یہ چیز ہے یہاں یہ چیز ہیں یہ سہی خاصلے کہ نہیں پانچنے بہتے ہیں بڑا اہم مکام آگیا جانے مانے یہ لہی لگتے ہیں کہ بطا ان کے مدلک قرآن میں کیا کہا ہے کیا مقام ہے اٹیس بطا صحبت ہے ٢٥٦٦٦٥ واللذین یقولین یہ نومنین کی صفات بیان ہو رہے ہیں نومن انسان ہیں کیسے سے چڑی آتی ہیں مختلف قسم کے ان کے صفات مختلف قسمات ان کے جہاں کو بنائے گئے ہیں کہ نومنے میں صفات ہیں اس میں ایک جو بھی چیز ہے جسے مومن ہونے پر واللذین یقونین ردنا حدنا من ازواجنا و ذریعاتنا قررت آجنا جو یہ عرضیوں جن کے سینے میں مثل کی ہیں یا جو یہ دعاوں مانتے ہیں کہ یاد لاؤں ہمارے بیوی ہمارے بچے جو ہیں انہیں ہمارے آنکھوں کی تھنبک بنا ہتنی بڑی دعیوں ہیں یہ مومن کی دعایں ہیں یہ اس کی عرضیوں ہیں فرائن اس کا شکر کر رہا جہاں اور خصوصیات مومن کی بتا رہا ہے یہ آن کی جنہیں مومن کی خصوصیات بتا رہا ہے بہن لاؤں سے مطلق دعایں ہیں سرہ تو آئی ہیں میری آنکھوں کی تھندکتہ مہتے ہیں یہ بچے آنکھوں کی تھندکتہ مہتے ہیں بہن لاؤں سے مہتے ہیں ان کی محبت ان کی دعایں ان کی قیشت یہ ایسی کی ہے کہ کسے یہاں سہاں یہاں جب میں نے کہا تھا کہ بڑی عظیم چیز جسے آپ انسان کہتے ہیں یہ زندگی آدمی کی فتح پہ جہاں آئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے سے زندگی تلی آ رہی تھی اپنے ایوالیشنی کی سہجتا کرتی ان تقای منازلتا کرتی ہوں اس میں ہیوانی زندگی ہیوانی زندگی کے اندر کس انرویزی میں جسے انستانچ کہتے ہیں ان کی ضلللتیں ان کی خاصیتیں ہواان کی زندگی کی اس سے اگلی سطح ہے جہ انسان کی زندگی کی کی انسان کے اندر ہواانی زندگی کی اتنی انسان ضلللتیں ہیں وہ ساری ان کے اندر آئید ہیں اگر نابدہ داشد نہیں تک کہ مستم 3.4 سا اس کی زندگی کی یہ ہی ہواانی سطح کی پہلی کی ہی یہ بچے کی اسی سے یہ زندگی مرتب ترتیر کرتی ہے، اس سے مستحقل ہوتی ہے اور اس سے آگے چلیئے افضاع سے مصل، جسے جن کی تعلقات چاہتے ہیں، یہ ساری کی دیار بیٹھتے ہیں کہ ہوانات میں اور اس میں کامل ہے، مسترک ہے۔ یہ ہواانی خطیقی یاد ہے اور اس کے اندر ہے۔ ہوانات کے ایک اتنک انہیں انسان چاہا جاتا ہے کہ جو تیجل باہر سے حاصل نہ کنے، وہ خود اندر موجود ہیں، جو انسان اندر موجود ہیں، یہ انسان چاہا جاتا ہے۔ زندگی رہنے کا ایک بجبہ، پریگرگیشن آف سلس کا بجبہ۔ زندگی کا تقاضہ ہے یہ، کھا وہ ہواان کے اندر ہو کھا انسان کے اندر ہو، پہچے جو خیش، سلس اگریشن، جیسے کے ایپر تغلب حاصل کرنا، یہ بھی وہی تقاضہ ہے۔ زندگی کا تقاضہ ہے کہ ہواان میں ہو کھا انسان میں ہو۔ اور اس کے بعد پروکیویشن، سلس پروکیویشن، اپنے جیسا پیدا کر کے پھر آگے جانا یا ختم ہونا، اس بار سے نسل کیسے کہتے ہیں۔ یہ بھی ہمانا اپنے ان انسانوں میں نفترک ہیں۔ باہتی جو بات، یہی جو موت کے یہ کنے ہیں، ان کی صافی ہیں حقیقت میں، جنیادی چیزیں یہی ہیں درکیتی ہیں۔ یہ تو انسان کے اندر بھی ہیں، ایک شرک ہے یہ۔ خوانات کی زندگی ایک عدوار سے انسانوں کے مقابلے میں جیادہ مستاصب ہوتی ہے۔ یہ جو انسانت ان کی ہے، اس میں صدی غلطی نہیں کرتا۔ صالیتی اس کے یہ ہے کہ وہ خود شاصلے نہیں اس کے لیے چاہتے ہیں۔ صدیتی کی مقابلے میں کھڑے ہو تو خاصلہ نہیں کیا کہ آج گوشت کتے گا یا آج پر افتالک کتے گا۔ ایم مخیلے کے لیے چوارے آدمیوں نے دنیاں کنا کیوں گے۔ آج پکے گا کیا جید؟ روز ہور میں کیا؟ کسی کسی دی ایسران آلا بگاہر آن تسن گئی تو بھر چادی خاتر منجورا نہیں ہو، چادی مرزی کے بگاہر میں کچھ پکا ہو نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہ ہندی آئیے سالکار کی نمت نہیں انگا تو دکار ہندی سے دکھا ہے آج تیر پکھائی تو کہاں گا تمہیں تو کہاں گا اور کیا ہے تو دکھا ہے ہندی آیاں گا روش سبو ہی اس کے ہاں ہوتا ہے کہ گوشت پچھے گا یا سر بھی پچھے گی بکری کو کریے شاشلا نہیں کرنا پڑھتی پھیر کو کریے شاشلا نہیں کرنا پڑھتی نہ اس کی نمی میاں سے پوچھتی ہے نہ میاں کس چاکتا حیوانات کے فاصلے ہوئے ہوئے ہیں انسان کے فاصلہ کرنا کرتا ہے مظاہر یہ جاتا ہے وزن حیوانات کی طرف کے باقی صاحب بڑی اچھی زندگی ہے سارے فاصلے ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہوا ہوا فاصلہ اس نے کہا ہی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا کبھی نہیں یہ ہوتا کہ وہ بچری آدھے باقی کے پاس یہ پیچھے کہ آدھے کی خوادہ ہے باکہ کیوں کہ میں گوشتہ دکھے تو گوشتوں کھا دے کبھی نہیں اس کا خاصلہ ہوا ہوا ہوتا ہے اور اس خاصلہ میں غلطی نہیں اور ان سپیچلین کی عجیب و غریب خاصلہ ان کو لیے کرتی ہے یہ تو میں نے یہاں اس کا افتادہ نسال دیا یہ پرندے سردی میں یا گرمی کے ماؤسل میں ایک جگہ دوسری جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یہ پرندے ہیں آپ حرام ہوئے بہرل ایک جزیرے سے وہ اڑتے ہیں بہرل پاس سات ہزار میر کا قضر وہ اڑانے کرتے ہیں اور کسی ہوای کے پاس ایک جزیرے میں آجاتے ہیں وہاں آتے ہیں آپ بچے 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 بہتے ہیں اور ہم نے بہتے ہیں بچے بیادہ ہونے سکتا ہے وہ واپس سکتے جاتے ہیں یعنی پیچھو کہ یہ کون تھا ہے اوہ دیدی روڑ میں آئی ہو یا جگہ نہیں پورے جانے ہیں یا ریل دی مان بکھائی ہو یا کیوں پورے جانے ہیں یہ آپ کے ہونکے ریل دی مان ہیں بہر دی آتے ہیں اچھلے دھوتے ہیں وہ خاصلہ کی غلطی ہوتی ہونا کانٹے گاڑے میں آنے اور گھتے ہیں یہ ساتھ ہزار میں ان کی اڑان نہیں کوئی راستے میں ان کے شرط نہیں تو ریلوے میں کچھ نہیں تینہ رسانہ کر ہی غلط نہیں مڑ گا ہمیشہ اپنے اسی مستقر کی اوپر چلے جاتے ہیں بغیر نشان اڑا کے اور حیرت یہ ہے کہ وہ جو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں جہاں اس وقت ان کے یہ ماں باپ بھی نہیں ہوتے ہیں پتم ہوتا ہم کہاں ہیں جب ان میں اڑھنے کی طاقت ہوتی ہے تو اسی راستے سے ان کے وہ وہاں پہن جاتے ہیں یہ ایسرے فل مخلوقات کے بچے کا روز مسئلے سے وہ کبھو گلتا ہے سلانے میں بچے گھنے اوہ جی کس نے پیٹا لگا اوہ پہ سلانے میں کام پہ تہو گیا ماں می رون گیا تہو می رون گیا مندہ اللہ کرون گیا ہے ہم ملادہ سرماؤں اور جہی چیز ہیں ان کے لیے عیوانات کی زندگی میں یہ ان کو ایک سنسا سکیرتی دیکھی تو یہ کن کشن تو وہ جو چلتی ہے اڑنے کے لیے وہ پرندہ اسے پڑی تو ضرب نہیں ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں پہنچی کہاں نا پہنچی راستہ سہی اور نہیں کہیں دیکھا یہ سارا کس نظاہر نظر آتا ہے نا کہ وہ زندگی تو اس سے بہرہ بہت حالہ زندگی یہ بھی فرق ہے عزیزہ نے مان کہ اس کے اسیار ارادہ کی کوئی ورلی ہوئی ہے ان کے اسیار ارادہ نہیں وہ مجبور ہیں سکر اپیہات اور اپنے زندگی اصلی لغزت یہ ہے کہ آپ اپنے خاصلے سے راستہ آپ کی آر کریں یہ ہی وہ زندگی کی لغزت تھا نا کہ جب بچہ 17-18 سال یا 12 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے خاصلے کیا کہ اپنے خاصلے آپ کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ ہے وہ برداشت نہیں کرتا اس کے بعد اس کے لئے بیٹرمیزم ہو خاصلہ کوئی اور کرے وہ اپنے خاصلے آپ کرنا چاہتا ہے وہ لے دیاں کرتا ہے یہ سب کچھ ہے خاصلہ آپ کرنا چاہتا ہے کسی کے فریڈم کہتے ہیں آزادی بھی خاطر یہ کیوں کنی اس لئے قربانیاں دی جاتی ہیں یہ چارج کے تیسے کے لگتے ہیں کسی کو بارس کے بیہانگ تکلیفیں چھوڑ دیتے ہیں بڑی امنیتی بھی بھام کنکھائی ہیں سب کچھ یہ ہو کہ آپ اکلیف وہاں ہوتی ہیں وہاں آج اپنے خاصلے آپ نہیں کرتا ہے جہور انسانیت یہ ہے اپنے خاصلے آپ کرتا ہے بس اس ایک فاردے کے لئے یہ تمام فاردے جتنے پہلے وہ زندگی میں میں نے عدی بنائے ہیں ہیوانات کی زندگی میں وہ سارے قربان کر دیتا ہے یا یوں کہیے کہ زندگی میں وہ سارے اپنے مفاردے تھے قربان کر دیئے اس ایک جیسے حاصل کرنے کے لئے اس کو اپنے خاصلے آپ کرنے کی جانتا ہے بس اتنے کی ایک استعمالی ہے یہی وہ زندگی کی لگت ہے نا کہ جب بچہ سترہ، تھارہ سال یا سورہ سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا تسی روز اس نہ کرنے میں نے بتا ہی سمجھتا ہے میں آپ جاننا میں جاؤں گا وہ بہداشت نہیں کرتا اس کے بعد کہ اس کے لئے ڈیٹرمنیزم ہو فیصلہ کوئی اور کرے وہ اپنے فیصلے آپ کرنا چاہتا ہے غلطیاں کرتا ہے نکپانات اٹھاتا ہے یہ سب کچھ ہے فیصلہ آپ کرنا چاہتا ہے کسی کو فریڈم کہتے ہیں آزادی کی خاطر یہ کیوں اتنی قربانیاں دی جاتی ہیں یہ کیج کے پیسے جو رکھتے ہیں کسی کو بارس کے بھی ہائنڈ تکلیفیں چھوڑ دیجئے وہاں بڑی امنیٹیز بھی بھانتا چاہی ہوئی سب کچھ یہ ہو کیا تکلیف وہاں ہوتی ہے وہاں آپ اپنے فیصلے آپ نہیں کرتا ہے جاورہ انسانیت یہ ہے اپنے فیصلے آپ کرتا ہے بس اس ایک فائدے کے لئے وہ تمام فائدے جتنے پہلے وہ زندگی میں میں نے ابھی گناہے ہیں ہیوانات کی زندگی میں یہ سارے قربان کر دیتا ہے یا یوں کہیے کہ زندگی نے وہ سارے اپنے مفاد جو تھے قربان کر دیئے اس ایک چیز کے حاصل کرنے کے لئے اس کو اپنے فیصلے آپ کرنے کی جائے بس اتنے چیز اس کو ملی ہے یہ ہے وہ مقام عزیزہ نے مانتا ہے انسان کے سامنے یہ جو ہیوانات کی انسٹنٹ آ رہی تھی جبلتیں آ رہی تھی اس جبلت کے اندر افضائش نسل بھی تھی نہ تھی ہیوان کی زندگی میں ان کے ہاں بھی بچے پادا اس کے لئے اور تو ہم نے کچھ زیادہ نقصے نہیں دیکھے یہ ابھی مارچ اپریال کے اندر یہ جو چڑھیا غوصلے بناتی ہے حیرت ہوتی ہے کبھی آپ کے کمرے کے اندر کو وہ بنانے والی چڑھیا اور چڑھے آئیں نہ تو پھر آپ دیکھئے سارا دن پتہ نہیں وہ کوئی دیسہزار میل کا سفر وہ کرتے ایک چن کا اٹھا کے لئے لارے گی آپ اس کو اجاد دیجئے پھر بنا رہی ہے پادل ہوئے پھرتے ہیں وہ دن ایک ایک چن کا اکتھا کر دیں افضائش نسل کا ایک جذبہ ہے کتنا صدی جذبہ ہے یہ وہاں پھر وہ انڈے دیتی ہیں اس کے بعد بچے نکلتے ہیں پھر وہ زند بھار اے کے فاضل کرتا ان میں سے نار یا مادہ دوسرا باہر جا کے کہیں سے ذرا سا بھی اگر وہ چوگے کا دانا لگا آتا ہے وہ لیے ہوئے چونس میں آتی ہے پہلے اس کے موہ میں دیتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمانی سطح ہے جسے آپ بیوی بچے جسے کہتے ہیں یہ ہے نا اس کی چاہتی ہے انسان کے اندر میں یہ سارا ہے انہی کی خاطر جسے آپ یہ مال کہتے ہیں کہ روز جا کے وہاں سے کچھ دانا دن کا لانا اور یہ دینا مال کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں کچھ تھوڑا سا اکٹھا کر رکھیے کہ روز بھاگنا نہ پڑے اصل میں یہ چیز تھی اس کی یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بھی ہیں حیوان کے درجے میں لیکن انسان کی صورت جو ہانا نے کہا کہ وہاں سے زندگی کسی حد تک صحیح اوپر بھی تو آئی ہے اس کو ایک زندگی انسانی بھی تو ملی ہے یہاں تک تو ہوانی زندگی کے تقاضے تھے اوپر ایک اور تقاضہ ہے اور وہ تقاضہ ہے جسے آپ values کہتے ہیں اکدار کہتے ہیں بکری اس میں تو کبھی نہیں خلطی کرتے ہیں کہ وہ گھاس تھا ہے یا گوشت تھا ہے لیکن اس میں کبھی تمہیز نہیں کرتی کہ گھاس اپنے مالک کے کھیت سے کھا ہے دوسرے کے کھیت سے نہ کھا ہے اس پر بھوگ لگی ہے داہر گئی ہے اور اس نے تڑھا کے جو پہلے آگئے اس نے کھا لیا ہے یہ جو تمہیز ہے اپنے کی اور غیر کی میری اپنی ہے حلال اور حرام یہ مقام انسانیت کا یہ ہے جسے والی اٹھا تھے اور یہی ہے جو انسان کا اختیار و ارادہ دے اس نے اتنی قیمت پہ دیا بڑی قیمت دی ہے ہزانی زندگی کی سیکیورٹی کی سنٹ سلٹرٹی کی سنٹ زمان و تیقن بڑی چیزیں اس نے دی ہیں کتنی چیز حاصل کرنے کے لیے کہ اس مقام کے اوپر یہ فاصلہ کرے کہ میں نے جس کے حلال اقلیمہ ہے یا جس کے حرام دینا یہ حوانی زندگی کی بات نہیں تھی یہ انسانی زندگی آئی یہاں اب یہاں پہنچ کے دو تقاضے آگئے بات یہاں سے یہاں تک آنی تھی جہاں شدی ہے میں نے اتنی تمہید عرض کی دو تقاضے آگئے حوانی زندگی کے انسٹنٹ کا ایک تقاضہ زندگی کو جان کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری انسانی زندگی کا ایک تقاضہ کہ کھانا پینا ضروری لیکن حلال کا کھانا یہ آگئی وہ کشم کش یہی وہ کشم کش ہے جسے قرآن کریم نے کفر اور ایمان کی زندگی قرار دیا پانتالیس بٹا بارہ ازیم آئے اس کے ہاں مسلمان کی دیفنیشن کیا ہے قرآن کفر کی دیفنیشن دیے جاتا ہے اس کے بعد اسلام اور کافر کی دیفنیشن دیے جاتا ہے مومن کی یا مسلمان کی دیفنیشن خود آ جاتی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُوا الْعَامِ کفر یہ ہے کہ زندگی صرف ہمانی تقاضوں کے مطابق گزاری جائے دیفنیشن دیکھ رہے ہیں عزیز آم اللہ اللہ اکبر نتیجہ وَالْنَارُ مَسْوَلَّهُمْ نتیجہ جہنم نام زندگی کا یہی حوانوں کی تَمَا تَاكُلُوا الْعَامِ عزیز بیعت قرآن کہتے ہیں حوانی سطح تھے یہ کھانے پینے کے مطلب تو قرآن میں اتنی سا سیدہ تھی ابھی ابھی کہا ہے رزقے تو ایب ہم دیتے ہیں اسے یعنی کھانا پینے جو ہے یہ کوئی ایسی پیز معیود نہیں ہے جس کے بعد رکھا جائے تَمَا تَاكُلُوا الْعَامِ یہ ہے یہ ہے باہر طلب چیز حوان کے کھانے میں اور انسان کے کھانے میں یہ ایک جو ویلیو تھی اس کا فرق تھا نا جو ہی انسان نے یہ تَمیز اُڑا دی حلالِ حرام کی تَاكُلِ الْعَامِ کی طرح ہو گیا کیونکہ اس میں حلالِ حرام کی تَمیز نہیں ہوتی یہ قرآن تو کہتا دَلْحُنَ عَدَال یہ کمبقت اس سے بھی نیچے ترہ جاتا ہے کوئی حوان سینکشیں نہیں پھانگتا یہ سینکشیں بھی پھانگتا کوئی ہے ہاں ہاں ہکا نہیں پھانگتا سینکشیں بھی پھانگتا کوئی حوان نہیں پھانگتا تبھی کسے سیکھنے بیکھے لے کر پھانگتا بَلْحُنْ عَدَل انسٹنکٹ کو یہ ٹوڑتا ہے تو دھونے طرف اس کے لئے ہے اگر آتا ہے تو حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے یہاں بھی اس نے حوانی جبلت کو ٹوڑا ہے تو نیچے جاتا ہے کمبقت تو وہ چیز کو حوان بھی نہیں کرتا خودکشی کوئی حوان نہیں کر سکتا یہ خودکشی بھی کر لیتا کیوں نے یہ رہا تھا کہ اس مقام پہ آئے بس طرح نے کفر یہ کہا ہے کہ اگر ویلیوز کی زندگی نہیں رہی مقتب حیات یہی رہ گیا وہ جو حوان کا مقتب حیات ہے انسٹنکٹ کا تھانا پینا جینا افضائش نسل کرنا مرنا تہا یہ کفر ہے اور اگر یہ سب کچھ جو ہے انسٹنکٹ میں آکے آپ نے اکبار کا خیال رکھ لیا یہ ایمان ہے وہ کافر ہے یہ مومن اجتماعی طور پہ اسی چیز کو وہاں دوڑا کے کہا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اُسْا اُلَائِ قَحْمُ الْقَافِرُونَ پوچھنا چاہتے ہیں وہ مسلمان کسے کہتے ہیں کافر کسے کہتے ہیں جو بھی اپنی زندگی کے فاصلے انقرادی نہیں اجتماعی فاصلے من لان کیا حکم یہ فاصلے خدا کی دی ہوئی اقبار کے مطابق نہیں کرتے انہیں کافر کہا جائے آپ نے دیکھا حوانات کی ڈیٹرمنیزم گے تھی یعنی وہ مجبور ہے انسان کو اختیار دیا ہے یہ ہے صرف زندگی کی اس بلند سطح اختیار دیا ہے اس بات کا ہے کہ جب انسٹنگٹ کے پورا کرنے کے لیے ایک ایسا درہا آئے جہاں ایک طرف اقبار کے مطابق سے پورا کیا جائے دوسری طرف اقبار کو توڑ کے پورا کیا جائے تو تم نے اپنے فاصلے سے یہ کہہ کرنا ہے کہ میں نے اقبار کو زیادہ غلیو دینی ہے اس کو زیادہ حمیت دینی ہے اس کے مقابلے میں اب بات صاف ہوگی جہاں اس قسم کا موڑا آیا ایک طرف بات آئی اقبار کے تحاصل کی جس کی خاطر یہ کچھ کہا کہ یہ سب کچھ دے دینا چاہیے وہ بلند چیز ہے نا حوانی فتح زندگی سے انسانی فتح زندگی ہوتی ہے نا اس اونٹی سطح زندگی کے تحصد کے لیے نچلی سطح زندگی کے کچھ تقاضے انہیں قربان کر دینا جو ہے یہ ہاں وہ مور جہاں ہم پہنچ گئے یہاں آنے کے بعد یہ کہا کہ یاد رکھو یہاں پہنچنے کے بعد یہ ایک کشمکش پیادہ ہوگی انسان کی قوت مر جاہر دورت کے اندر اور اس کے جذبات کے اندر یعنی انیمل انسٹنگ کے اندر ان میں ایک کشش پیادہ ہوگی اور اس کشش کے لیے یہ کہا کہ یاد رکھو انما اموالکن و اولادکن اموال اور اولاد اگر یہ کشمکش کا مقام نہ آئے تو اس کے پہلے قررت این کہا آپ انہیں بتائیں وہ قررت این کیسے بنتے ہیں اگلا لفظ میں نے ابھی نہیں کہا دعا یہ تھی کہ انہیں میرے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا اور اگلی چیز ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کی امامت اطاع فرمائے متقی بھی صرف یہ نہیں ان کی بھی امامت اطاع فرمائے یہ ہوگی اصلاح بلند زندگی حوانات میں تو یہ چیز نہیں ہے وہ جو تمہیں تیرے قوانین اور اقبار کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں کتنی بڑی دعا ہے دعا تو ہمیشہ آپ کو انسان کو خواسہ کی کرنی چاہیے تاکہ سو تو ملے چاہنا سم متقی بننا یہ کام آرزو نہیں ہے متقیوں کی امامت کی آرزو جن کے اندر رکھو وہاں تک پہنچنے کی آرزو رکھو گے تو کچھ پند بھی رہ جاؤ گے تو اونچے پہ پہنچو گے آپ نے دیکھا کہ یہ آرزو کیا ہے بیوی بچے ہانسوں کی پندک کا نوجب بنے اور اگلی زندگی انسانیت کی متقیوں کے امامت حاصل اب اگر یہاں آپ نے آکے یہ جو تقوی ہے اسے تربان کر دیا بیوی بچوں کی اس محبت کی اوپر تو یہ زندگی کفر کی اور حوان کی ہوگی اور اگر آپ نے یہاں یہ جو اقبار ہیں آپ کی بلند ان اقبار کے تحفظ کے لیے اس نچنے درجے کے تقاضے کو قربان کر دیا آپ نے یہ ایمان ہوگی اب دنیا میں دونے اکسنین چلی آرہی ایک تو یہ تھا جو قرآن نے کہا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں حوانات کی طرح جسے آج کے دور میں یہ مطیر یہ لسپ کھا جاتا ہے عام طور سے حالانکہ یہ بڑا غلط ترجمہ ہے اس کا مٹیریل اس کے اور مومن کو ہونا چاہیے جس مومن کی شان یہ ہے فخرہ لکن مافذ سماواتے والا عرب جمعیہ ساری مادی کائنات اس کے زیرے تثیر کر دی گئی ہے اس سے بڑا اور مادیین کون کو ہونا چاہیے لیکن خیر یہ اسطلاح ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو اقبار کو نہیں مانتے ہیں زندگی صرف یہ قبی اور اس کے مفاد اور اسی کی کششیں اور جازبیتیں جو حوانی تقاضیاں انہی کو مانتے ہیں ایک تو یہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ زندگی یہی ہمارا یہ دور پہلے دور میں یہ کہیں اس کسنائی سور کے ہوتی تھی غلطی اقبار سے ہی کچھ ہوتی تھی ضرور کس دور میں تو پوچھو ہی نہیں نہ دور میں نہ حرم میں خودی کی بیدہ دوسری طرف ایک سکیم ہو گیا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ طبعی زندگی مادی زندگی یعنی یہ جو حوانی زندگی انسان کے اندر آئی ہوئی ہے اس کی قصص سے اس کے تقاضے انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے قابل محفرت اور حرام تھوڑو باغو دورو ترک کرو یہ تصوف کی زندگی یہ مذہب کی زندگی دونوں زندگی ہیں غلط پہا اس نے یہ کہ یاد رکھو جب کسی بلند قبر کی خاطر ایک کشم قش آجا کے دونوں میں سے ایک تیز باقی رہتی ہے تو اس بلند زندگی کے تقاضے کی خاطر تست زندگی کے تقاضے کو اس وقت قربان کر دینا مومن کا شعار یہ ہے کشش جب دونوں نے کشم قش نہیں آگے پڑتی تو اس صورت میں یہ جتنے تقاضے زندگی کے ہیں ان کو برقرار رکھنا یہ بھی مومن کا شعار کشم قش نہیں آتی درمیان میں تو دیوی بچے آنکھوں کی تھنڈک کرنو جائیں اور جب وہ کشش آتی ہے کشم قش آتی ہے اس کشم قش کے اندر یاد رکھو یہ جو چیز پھر اموال اور یہ اولاد کیا چیز بن جاتی ہے بس بھی جہاں بڑا پھر عجیب انتخاب میں آیا ہے یہ سکتنا یہ جو سنار کی وہ بھٹی ہوتی ہے اس میں جو کتھالی رکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس آگ کے اندر ڈالنے سے سارا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اگر سونا ہے تو وہ سندن بن کے نکلتا ہے اور اگر ڈلی آپ کو سونے کی نظر آتی ہے سونے کی کہہ کے آپ نے رکھی ہے سونے کی کہہ کے آپ کو دی گئی ہے اس بھٹی میں ڈالنے سے نکھر کے سامنے بات آ جاتی ہے تو سونا نہیں تھا کتنا کھوٹ تھا کتنا اصل تھا یہ ہے کتنا کا لکھتا ہے کہا یہ بیوی اور بچے ایسے مقام کے جہاں یہ کچھنا کچھ آ جائے دونوں میں وہاں یہ پھر ایک بھٹی ہوتی ہے وہاں تنہیں اس میں سے کنمن بن کے نکلنا چاہیے اور اگر اس طرف جھگ گئے تو دوسرے مقام پہ تو اس سے بھی زیادہ سف لفظ ہے سفتی فور اوور چوست بیٹا چودہ بندرہ یا ایو اللہزین آمنوا انہ من ازواجکن و اولادکن ادوون لکم احضروہم اب ہمارے ہاں کا تصغف وہ تو کرتے ہی ہے نے قرآن سے اتنی سے یاد لے لیتی ہیں لاتا کے بستراتی اجوات مامنین یاد رکھئے یہ اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ مال اولاد یاد رکھئے تمہارے لیے جسمان ہیں تمہارے ان سے برہد کر الگ رہے وہی سنیاز کی زندگی رہبانیت کی زندگی خانقاہیت کی زندگی جی اب وہ قرآن کے اہم جو قرآن میں کہا تھا وہ نظر انداز کر گئے اگلی چیز ہے انہمان والوں کو اولادوں کو فتنہ وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں دو چیزیں ہمارے سامنے آگئے قرآن انہی بیوی بچوں کو اور انوال اضالت کو ایک طرف باعث سے آنکھوں کی تھنڈک کا موجب قرار دیتا ہے دوسری طرف ان کو فتنہ اور باعث سے اضافت قرار دیتا ہے ہے نا نضاحت دو چیزیں متضاد نظر آتی ہیں قضاد تو خدا کے قدام میں ہوئی نہیں سکتا مقام ہے اپنے اپنے پسنکش یہ نہیں آتی آنکھوں کی تھنڈک کا موجب پسنکش آتی ہے اگر یہ جذبہ جو ہے یہ کبھی ہو گیا ہے بھاری ہو گیا ہے اور وہ آپ نے انسانیت کی زندگی کے جذبے کو قربان کر دیا ہے یہی جہنم کا موجب بن گیا وہاں تانچ گئے اگر آپ نے اس پر ترجید ہی ہے یہی چیز آپ کے ہاں کہ ایمان کا تقاضی تھا یہ جنت کی زندگی بن گیا تضاد تو کہی ہے نہیں یہی ہے وہ حقیقت جس میں گرہ آگے چل کے سورہ توبہ میں ایک جامعہ آیت آتی ہے قرآن کریم کی عزیزان اللہ اور وہ نفار کے رکھ دیتی ہے یہی جو میں نے یہ کہی تھی کہ وہ ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں سے کندن بن کے نکلتا ہے ایک آئے جلیلہ کے اندر بات ساری نے شارک رکھ دی یہی تقاضی جتنے ہیں یہ طبعی زندگی یا ہیوانی زندگی کے جتنے تقاضی ہیں اس پسائے عرض پر جو مستقر ہاں ہمارے لیے یہاں پہ پاؤں تکانے کے لیے جسے کہتے ہیں اس کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کشمکس کے بلان بکنار کی حفاظت میں انہیں قربان کرنے سے حائل ہوتی ہے دیکھئے وہ آئے جلیلہ کیا نائن اوور چونٹی پور نو دکا چوبی قرآن کے نشتے ہوا تو آپ نکال لیجئے آئے پڑی تقسیلی نہیں اس سے بھی پہلے بلکہ تئیسی آئیت پہ لے لیجئے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آبائکم وا اخوانکم اولیاء یعنی انستحب القفر علیل ایمان یاد رکھو اگر تمہارے ماں بات بائے بان جس میں تمام عزیز رشتہ دار بھی آ جائیں گے یاد رکھو اگر یہ لوگ ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایمان اور کفر کی زندگی تو میں نے ابھی ابھی بتا دیا قرآن کی روح سے یہ اتنی سی چیز نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ کرم چاند جو ہے وہ کافر ہوتا ہے عبد الرمان مسلمان ہوتا ہے یہاں تو اس نے خطوصیات بتائی ہیں جو صرف حوانی سطح پتہ کی اوپر زندگی بسر کرتا ہے قرآن نے کہا وہ کافر ہیں جو قرآن کے یا خدا کے دیوئی اکدار کے مطابق شاصلے کرتا ہے وہ مومن ہیں کہا ہے کہ یاد رکھو ایمان والے سے کہا ہے نا یا یا لزیم آمن اگر تمہارے ماں باپ بین بائی یہ اگر ایمان کے مقابل میں کفر کو زیادہ تفند کرتے ہو انہیں اپنا دوست مت منا وَمَنْ يَتَظَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَعُلَائِتَوْهُمْ جو ان کے ساتھ اس حالت میں بھی دوست داری کے تعلقات رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ مظالمین میں سے ہو جاتا ہے اور آگے وہ آتی ہے تُنْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ بِقْطَرَفْتَمُوْهَا وَالْتِجَارِتُنْ تَقْسَوْنَ اَتَّفَادَهَا وَمَسَاقِنُ تَرْزَوْنَهَا اَحَدَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولَهِ وَجِحَادٍ تِسَبِيلِهِ فَتَرَبَّ سُوْحِ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِحَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْحَاسِقِينَ یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بھان بھائی تمہاری بیویاں تمہارے دیگر رشتے دار تمہارا وہ مال و دولت کے جس کو تم اس طرح سے کماتے ہو تمہ کرتے ہو تمہاری وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑھنے سے تم اتنے خائف رہتے ہو تمہارے یہ محلات کے جنہیں تم نے اتنا پسند کرتے ہو اتنی بھکاہ سے بنوایا یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے کوئی چیز باقی بھی رہ جاتی ہے پھر یہ تمام مطاع حیات یہ تمام اواتس یہ تمام کششیں جتنی بھی ہیں اگر یہ احمدہ علیکم من اللہ و رسول ہی اگر یہ تمہارے مزید نظام خداوندی کے مقابلے میں زیادہ پرکشش ہو جاتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی و جہادن فی سبیلہی اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے دامنگیر تمہارے ہو جاتی ہے صد رہ دام جاتی ہے تو یاد رکھو فتر اببسو پھر تم انتظار کرو بڑی سخت وعید ہے کس چیز کا حتی یاتی اللہ بے امرہی تاں کے خدا اپنا فاصلہ لیے ہوئے آجائے تمہارے پاس اللہ و اللہ لا یہدی القام الفاسقین یاد رکھو جو قوم بھی ایک صحیح پیٹرن کے حصت کے معنی ہوتا ہے جس پیٹرن کے اندر کسی کی مشوہ نواہ ہونی ہو اس کو پھار کر دوسری طرف نکل جانا ہے جو قوم بھی یہ روشت اختیار کرتی ہے اس کو ہم کساد کی راہ کبھی نہیں دکھا دیں انتظار کرو پھر خدا کا فاصلہ آجائے تمہارے پھارے پھارے سوچ رہے سنگے رہے آجائے درانی عزیز چندے پہ ہو گئے جیویز پہ نہ ہی سنگے پہ جمعہ سکتے لیکن عزیز آنے مان اس سے تو کام نہیں چلتا یہ آنکھیں بند کر دینے سے ہلاکر سے نہیں بچ سکتا انسان یہ تو ایک صدار آ رہا ہوتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ نہ سنتے تو اچھا تھا انتظار کرو انہیں کہا تھا اس جمعنے میں ابھی وہ آیا نہیں تھا عذاب انتظار کرو ہمیں تو یہ بھی ضرورت کہنے کی نہیں ہے فتح ربس یہاں تو تربس کا تو سوال نہیں ہے وہ تو آ چکا ہوا ہے اس جہنم کے اندر ہے ہم تو یہ کیوں جہنم آیا ہے یہ جو تیزیں جنائی ہیں اس نے ماں باپ اولاد ازواج اموال فارو بار مالات یہ تمام چیزیں جو وجہ کشش اجازبیت ہوتی ہیں یہ زیادہ ان کشش ہو گئے ہیں نا ہمارے لئے اتبار خبازنبی کے مقابلے میں جیسی بات ہے اس کے بات وہ عذاب ہے جس کے اندر ہم مخوض ہیں یہ ہے عزیزان مند وہ مقام جس میں ہم یہاں آئے ہیں کہا تھا کہ یاد رکھو پھر پیسے چلئے یا ایے اللہزین آمن استجیبین اللہ علی الرسول اِذَا بَعَاكُمْ لِمَا يُحْیِكُمْ کیا لفت ہیں اس لی دفعہ کے درس میں یہ آگیا تھا اے جماعتِ مومنین نظامِ خُلاؤنبی کی اس آواز کے اوپر لبیت کہو جب وہ رسول تمہیں دعوت دے بلائے اُس تیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے میں نے اُس دن کہا تھا شایئے اللہزین آمنوں زندہ لوگوں کے لئے کہا جائے گا نا یعنی یہ قبرستان میں جہاں کے تو آج نہیں کہا گیا مردوں سے تو نہیں کہا گیا کہ تم آواز دو کے لئے آئے ہم تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے زندہ انسانوں کو یہ زندہ انسانوں کو جو کہا ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے دیکھا نا دیفنیشن یہاں حیاتی بدل کے یہ حیاتے میں شرف جسے اقبال نے کہا ہے اصل مرد موت وہ ہے اور یہ وہ موت ہے جس کے متعلق قرآن میں یہ کہا ہے کہ جہنم کے جس کے اندر انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے چاروں طرف سے موت آتی بکھائی دیتی ہے تو یہ مرتا بھی تو نہیں کہا مرتا بھی تو نہیں کہا ایک یہ ہے سانس مینے کی زندگی جسے اس نے کہا ہے کہ آؤ یہ زندگی نہیں ہے یہ تمہیں بولا رہا ہے کسیل کی طرح بولا رہا تھا یہ رسول بدل کے میدان میں فر بکا فانے کے لیے جانے دینے کے لیے بولا رہا ہے کہا اے سانس مینے کو زندگی کہنے والو اس کی آزاز پر بدداد کہا کہ آؤ جو تمہیں حقیقی زندگی اطاع کرنے کے لیے بولا رہا ہے اور وہ حقیقی زندگی ملتی کس طرح سے ہے ایک وقت آ جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنی عزیز تنیمتا جسے نائف یا زندگی کہا جاتا ہے اس کو دونے کے بعد حیات جاوید حاصل کر لیتا ہے لَمَا يَحْيِكُمْ کہا لیکن اس معاملے میں اِنَّمَا أَنَّمَا أَمَّالِكُمْ وَا أَوْلَادُكُمْ یہ چیزیں تمہارے اناغیر ہو جائیں گی راستے ہیں یہ تکڑ کے باہر جائیں گی ساتھ سانا پڑھتا ہے کہ اللہ میاں نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت نہ کار نہ بات نہ انسان کے سینے میں جس قسم کا دل وہ ہاں انہیں پتا جہاں لگا ہے ہاں عزیز آن امان خالق کو مخلص کے متعلق پتا نہیں ہوگا تو اور چیزیں پتا جائیں گی مذہب آتا ہے ہمارے سینے کے اندر بیٹھا ہوا ہماری بھڑکنے کے نارا کہا یاد رکھو یہ چیزیں ہیں جو پکر کے بات آئے گی ایک ہی چیز ہے کہ اس مقام پہ تمہیں اس کشم پس پہ چھڑا کے صحیح راستے پہ لے آئے گی اور وہ ایمان یہ ہے اِنَّا اللَّهَ اِنَّهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اس کے مدلے میں جو وہاں سے تمہیں عجر ملے گا وہ بڑا ہی بنیادی عجر ہے عظیم بنیادی ہوتا ہے حظم تو وہ چیز ہے نا ہڈیاں جن کے اوپر انسان کا یہ سارا جسم یہ پوسٹ پوسٹ اس کے اوپر کھرا ہوا ہوتا ہے اس کے ہاں اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں ملے گا بڑا ہی بنیادی ہوگا جاتا ہے اور وہ جو ملے گا اس کے متعلق پھر یہاں وہی بات آگئے مذہب تو آپ کو کہے جا کہ ٹھیک ہے اس زندگی میں تو تمہیں جوتے پڑھتے رہوں زلت و خاری تمہارے نصیب میں ہوگی جو ہی آنکھ بانتی ہے اور آپ پر فرازیوں کی جنت میں پہنچیں وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جسے یہاں جوتے پڑھتے ہیں اسے وہاں بھی جوتے پڑھیں آپ کو معلوم ہے یہ عجر عظیم کیا ہے میرے اور آپ کے تصور یا ذہن یا فیصلے پر نہیں چھوڑا اگر تم ان قوانین کی نکے داشت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا دنیا زیدہ نے من ہے جس دنیا کو زلیل کہنے والوں مقاطبت کے پوسی ہے اگر تم یہ کرو گے یجعل لکم فرقانا تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کر دے یہ ہے جو اس سے ملتا ہے یہاں ایک لفت کی اندر بات ہے ایسی ایک منتاز زندگی جو دور سے کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب یہ باقیوں سے الگ قوم ہے یہ ہے فرقان کے منت نکری ہوئی منتاز دسٹنگوشت دسٹنگشن کی زندگی جسے آپ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی اقوان عالم کے اندر اس قان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہو وہاں اس کی سربلندیاں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس قان کا خرد ہے جسے ایک حیات فرقان عطا ہوئی ہے یجعل لکم فرقانا ایک بات وَيُقَفِّرْنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ جتنی ناہمداریاں اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں معاشروں کے اندر سارے کی ساری مکاتے رکھ دیں وَيَقْفِرْنْكُمْ ہمانے عفاظت اتنا عطا کرے گا کوئی قوم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی اور اس کے بعد وَلَّهُ ذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ یاد رکھو اس کے جوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو بہت کچھ زیادہ ملتا ہے یہ فضل اس کے اوپر ہے یہ سارا کوئی مرانے کے بعد ہے وہ بہت کوئی ملے گا جالتی ہے یہ چیز ہے فضلِ عظیم بنیادی چیزیں ملتی ہیں بڑا اضافہ ہوتا ہے تمہارے حسابِ ثمار سے کہیں زیادہ وہ جو کہا تھا نا بغارِ حساب تو یہ نہیں کہ ہم اپنے حساب سے علاوہ دیں تمہارے حسابِ ثمار سے جتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ہے فضلِ عظیم جسے وہ کہتا ہے اور ویسے فضل کے معنی ہے قرآن میں بھی اور بزبان میں بھی معاشی زندگی کی سہولتوں کو کہا جاتا ہے قرآن نے یَبْتَغُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَا جو کہا ہے یہ ساری تیزیں تفضل دیں اور میں کہتا ہوں باقی تفصیل نہ بھی دی ہوتی صرف یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا اگر کہا جاتا بڑی تیز تھی پتہ آپ کو اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے یہ فرقان کی زندگی دور سے پتانا جاتا ہے اگر میں ملائے مطحلِ مراعبتے ہیں ہندہ میں ہی متبانا جاتا ہے دونے پیشانا جاتا ہے پھر دلہ پھلیوں دنڈی مارن دے آئے ہندہ یَجْعَلْ لَكُمْ سُرْقَانا وَجُتَذُّ اور یہ فرقان کی زندگی ملتی کیسے ہے آپ کو بتا ہے کہ بدر کے مارکے کو قرآن میں فرقان کہا ہے جنگِ بدر کا جو دن ہے اسے جامل فرقان کہا ہے یوں ملتی ہے یہ شہادت کے حلفت میں قدم رکھنا ہے لوگ ابرمان نہ رکھے ہم ہی نہیں جانے کہ مسلمان ہو گئے آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہیں یہاں فرقان کہا ہے اسی زورت میں ہے نا بدر کے مار کے کو کہا ہے یوم الفرقان جو فرقان کی زندگی ملتی ہے کان تھے یہ لوگ بی بی بچے نہیں تھے ان کے مارا دالت نہیں یہ کششیں نہیں تھیں ان کے ہاں پہلی چیز پہ انہوں نے یہ وہ لوگ پہ جنہوں نے ہجرت کی ہجرت صرف کسی ایک ایک جائے سکونت کو چھوڑنا کا نام نہیں ہے ہر وہ شاہ جو اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہو جائے کانٹا بنتی ہے اس کو الگ کر کے نکل جانا یہ ہے ہجرت ہر وہ شاہ کو چھوڑتے ہوئے جانے جانا سوٹی ہے کہ ان مہادرین نے کیا کیا تھا بستے رستے اپنے گھروں میں پرائش کی زندگی بسرتا رہتے ہیں منتال کریں گے انہوں کے یہ افراد تھے باقی قبائل عرب میں ان کے بڑی عزت کی زندگی آسل کی بھار بھار تھا بیوی بچے تھے رہنے سانے کے مکام میں بھی اٹھتے تھانے پینے کا سامان بھی تھا ان میں سے بڑے بڑے بالک مند بھی تھے یہ ساری چیزیں جو قرآن نے قرآن کیا ہے ابھی ابھی جو میں نے عرض کیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں یہ ساری ان کے تاثیر ہیں ایک آغاز کے اوپر یہ سب کچھ چھوڑکے بامن کشہ بلکہ بامن کشہ کلنہ بھار کے جسے کہتے ہیں اٹھ کے وہاں کرے گا جہاں نہ بیوی نہ بچے نہ ابنا نہ آبا نہ کوئی خاندان والے نہ وہاں کوئی مال و دولت رہنے کو مکام تک نہیں کھانے کو روتی تک نہیں یہ سب کچھ چھوڑکے وہاں چلے گا پہلی چیز تو یہ تھی اس بدر میں جانے والے ان میں سے کوئی کشش بھی غالب نہیں آئی اس آغاز کے اوپر یہاں آئے تو لے دے کے ایک جان باتی تھی نا اب عورتوں کے پاس تو چھائی نہیں اس جان کے لیے بھی آگے دی کہ آ جائے اس کو لے کے بدر کے مادان میں یہ بھی دے دو اس کا حسن ہے یہ فالم آگے ہوگی کم اور اس لیے اس مادان کو اس مارکے کو اس نے یوم الفرقان کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو یاجل لکم فرقانہ ہے بدر کے مارکے کے فاصلے نہیں بھی ایک امتیازی زندگی عطا کر دی تھی اس کام وہاں سے یہ گاری دوسری طرف کانتہ مڑ گئی جتنے امتیازات اس کے بعد حاصل ہوئے ہیں حضر اول میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ یام فرقان کی اس مارکے کا نتیجہ تھا اور وہ نتیجہ تھا ان لوگوں کے اس ایمان کا کہ دنیا کی کوئی کشش اور جاذبیت تمہارے رخدیر نہ ہوگی یوں آگئے اور گنایا یہ ہے اس حالت میں تم سے ان مخالفین کی کیا قصیت تھی وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَسَرُ وَيُثْبَتُوْكَ وَيَقْتَلُوْكَ وَيُخْرِجُوْكَ وَيَنْكَرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَوْرُ الْمَا كَرِيمُ پھر یاد دلائیا کہ کہاں سے بات کلی پورے مومنین نے ان کے رسول سے یہ کہاں ان کے سربراں سے کہاں کہا یاد ہے تمہیں جب تیرے خلاف وہاں مخالصین پازشنے کر رہے تھے مت پکاتے سے جنوی کامل منصوبے باندھ رہے تھے کچھ عجیب عجیب تدبیریں کر رہے تھے کہاں گی کہ یاد ہے تجھے گریفتار کرنے یا تجھے قتل کار ڈالے یا تجھے وہاں سے نکال باہر کرنے یہ تدبیریں کر رہے تھے وَيَنْكَرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وہ بھی تدبیریں کرتے تھے یہاں بس مطر ہے عربی زبان کا جو لزدہ ہمارے ہیں جو مکر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں مکر مکر پھر مکار عربی زبان میں یہ اس طرح کے معیود معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوتا ہر تدبیر کو ہر منصوبے کو مکر کہتے ہیں اور مکر جو آج شہر کے لیے بھی ہوتا ہے مکر شہر کے لیے بھی ہوتا ہے تدبیر جو بھی آپ کریں گے ایک تدبیر ہے کہ اسے کہا جاتا ہے صحابہ بھی تدبیریں کر رہے تھے وَيَمْتُرُ اللَّهُ اور ادھر خدا بھی اپنی تدبیریں کر رہے تھے دیکھئے تدبیریں ہی کرتا تھا خدا بھی ورنہ کچھ مشکل نہ تھا خدا کے لیے کہ یہ جو مقابل کی جماعت ان کی مظلوم ہے مستدفین بھی پہا ہے ہر قسم کی مدد کی بھی مستحقش تو کہا ہے بغایر تدبیر کے بھی تو یہ کر سکتا ہے یعنی جس کی یہ قصیت یہ ہے کہ وہ جب اذا اراد اللہ بشاید فیقول اللہ کن فیقول عدم سے وجود میں لے آتا ہے اپنے ایک ارادے کے مطاب کائنات کو تو کیا مشکل تھا ان کی ان تدبیروں پر وہ ناکام کر دیتا اپنے ایک یوں ہی ارادے سے کہتا ہے نہیں وَيَنْتُرُ اللَّحِ یہاں عالمِ اسباب میں ہم اسباب ہی پیدا کرتے ہیں یہاں تدبیر ہی کی جائے گی کوئی سفر گوڑیوں والے سب سے اماموں والے نہیں آئے تدبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِيمُ اور تو خدا کی تدبیر تم نے دیکھ لیا کتنی اندہ تدبیر کیسا ہے یہ تدبیر کا اندہ ہونا کیا ہے ایک تو خدا کی تدبیر تو ہمیشہ یاد رکھو خیر کے لیے ہوگی خیر کے لیے تو ہوگی نہیں یعنی وہ مقصد جو ہے جس کے لیے وہ تدبیر کر رہا ہے وہ مقصد خیر کا ہے مومن کی تدبیر بھی خیر کے مقصد کے لیے ہوگی اور اس کے بعد جو کہا ہے کہ وہ خیر الْمَا كَرِيمُ کہ میں نے تدبیر کامیاب ہوئی بدر کے میدان تو دونوں چیزیں ہیں مقصد کے لیے تدبیر ہے تدبیر کامیاب ہو یہ ہے جو کہا جا ہے یہاں یہاں اس مقام کے ہاں تھوڑا سا وقت ان کی قصیت یہ تھی ان مخالفین کی یہ بات نہیں تھی کہ وہاں یہ جو کچھ تو پیش کر رہا تھا جو مقاصد حیات بتا رہا تھا جو اقبار خداوندی بتا رہا تھا یہ ان سے بے خبر تھے انہیں معلوم نہیں تھا یہ بات نہیں وَإِذَا تُطْلَى عَلَوْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا مَا نَشَاءُ لَقُنَّا مِثْلَ حَاظَا اِنْ حَاظَا إِلَّا أَسَاسِرُ الْعَوْلِينَ ان کے سامنے جب تو یہ تیزیں پیش کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے اور میں پچھلے درس میں اور اس کے پہلے بتاتا ہوں عربی زبان میں یا قرآن کریم میں سننے اور سننے میں فرق دیکھنے اور دیکھنے میں فرق اور اس زبان میں تو پھر الفاظ بھی اس کے لیے الگ ہے یمزرون اور یکترون آپ کو معلوم ہیں کہا یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا ہے یہاں بھی ایک سن لیا ہے کنزن کہا جاتا ہے جب کہا جانا بار بار کسی سے اے سننے آمی یہاں سن لیا ہے جو معنی ہم بے آگئے ہیں بکی کو جان بے آگئے ہیں معنی مندنا معنیوں کرنا اہم نے بھی کیا ساری گالکار زندہ ہے بعض الفاظ میں تو سٹس دینے سے ہی سارا مطلق ساتھ ہو جاتا ہے سن لیا اور سن تے جاؤں سنوی ہوئی یا میری یہ یہ یہاں وہ ہے کالو اب سمینا یہ قد بھی ہے سنوی ہوئی یا قد بھی ہے تو یہ نمی گالک پر ان کے لیے نہیں تو بات ہے نہیں جسے تم کہا رہے اخدا کی طرف سے غیہ ہے یا بنائی جا رہی ہے یا کہا غیہ بے غارے سے اگر ہم چاہے ہیں تو ہم بھی اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اوہو تیئیس سال تک یہ چالنج رہا تو لاؤ تو صحیح بڑھاؤ جس سے کہتے ہو کہ ہم چاہتے تو کر سکتے تھے اس جیسا بنا سکتے تھے ہم بھی سران نے تو بڑے چالنج دیئے ایک صورت ہی بنا کے لاؤ دا ساتے ہی بنا کے لاؤ خود کٹھے ہو جاؤ اپنے ہم آتیوں کو کٹھا کر لو تو چھوٹا چالنج میں اس عزیز آنے میں یہ کوئی مزاد کی بات نہیں ہے تو یوں ہی ہم سن کے آگے چڑھے جاتے ہیں یہ عرب سے زبان کے اطبار سے تو ان کو چالنج دینا وہ تو پوچھے ہی نہیں یعنی لکھنوی تو میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں تو سرے بطافت ہوتی ہیں یہاں تو تلوانے میں نیام سے نکلاتی تھی کسی کے مطلق یہ کہنا کہ زبان کی جلتی کر گیا ہے وہ ملک میں رہتا نہیں تھا وہ نہیں دکھاتا تھا باتوں ساتھ ان سے یہ کہا جاتا رہا کہتے ہو نا ہم بھی بنا سکتے ہیں بہت ہے صحیح بنا سکتے ہیں تورا قرآن نہیں بس آئیت نہیں بنا چلا میدان جنگ میں جانے پہ انہوں نے دے دی قریباً بیاسی کے قریب ہوں چھوٹی بڑی لڑائیاں اور گھڑتیں جو حضور کے ساتھ ہوئی سامس گن سات آر سال تک وہ سارے کے سارے جنگوں میں میدانوں میں آتے رہے یہ بڑا آسان کام تھا یعنی مشارہ کرنا کام تھا مشکل ہوتا ان کے لئے کیا مشکل تھا کہ کسی ایک بیادان میں کہتے ہیں کہ ہم اس جیسا بنا کر بتائیں اور تم کہتے ہیں بس آئیت نہیں لیو یہ لیو کیوں نہیں انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا کتنے آسان تھا شکست لے دینا تو نامنکن ہی پھانا کہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بھگا دیا کہ سنا ہوا ہم چاہیں تو یہ بہت وہی پہلے لوگوں کی داستان میں ہیں جو تم سنا رہے ہو یہ کفار کا قول تھا عزیزان امن اور آج آپ کوئی بات سن لیجئے آپ کے سب اساتیر الولین اس میں نظر آگئے ساری کہانی شروع سے آخر تک سب اساتیر الولین انہیں کی کہانی ہے آپ کی زندگی کے پرابلمن یہ ہیں ان کے مطلق ایک بات نہیں ہے قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے جو رہنمائی دیتا ہے جو اقبار بتاتا ہے کچھ نہیں کہانی یہی کہانی ہے اساتیر الولین یا پھر یہ وہی بات یا پھر یہ بات کہ اگر خدا تمہارا اتنا ہی قابر مطلق ہے تمہارا ساتھ دیتا ہے مدد کرنے والا اگر ہم اتنی غلطیوں کے اوپر ہیں اتنا ہی اس کی نراضی باست یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم کو یہ آزاد کیوں نہیں لے آتا ہے پتھر کیوں نہیں مرسا دیتا ہے روز جو کچھ ہمارے ہیں کہان صاحب اگر خدا ہے تو یہ ذالم کا ہاتھ جب اُڑتا ہے مظلوم کی اوپر تو ہاتھ تو پتھر کیوں نہیں بنا دیتا ہے اس نے پہلے کیا دیا تھا یہاں تو اسباب و تدبیر سے ہوتا ہے جو پچھے ہیں ان طریقوں سے ہم نہیں یہ کچھ کیا کرتے ہیں عذاب لانا ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے تم کہتے ہو نا کہ وہ ہمیں قتل کیوں نہیں کر دیتا مار کیوں نہیں دیتا بدر کے ماں باہم میں اس نے کہا ہے نا کہ مات مومنین سے یہ جو تم قتل کر رہے ہیں تم نہیں قتل کر رہے ہیں ہم قتل کر رہے ہیں تو ہم تیر نہیں چلا رہے ہیں ہم تیر کلا رہے ہیں خدا یوں کیا کرتا ہے براہ راست اس قسم سے وہ عذاب نہیں لیا کرتا ہے وہ عذاب اس انداز سے لیا کرتا ہے جس انداز سے عذاب آیا ہوا ہے وہ عذاب ہوتا ہے شامتِ عامالِ ماں صورتِ نادر جریف پاہموں کے سیاہ عامال اور باد عامالیاں غلط قسم کی حقومتیں جو ہے مسلس ہونے والے ان کی اوپر ہے ان کو لے آتی ہے اسے عذاب خدا والدی کرتا ہے جیسے انفیکٹڈ ٹیز کھانے سے انفیکشن ہو جاتی ہے انسان کو بیماری ہو جاتی ہے انسان کو یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے عذاب تو معنی ہے اس کے صحیح قوانین کی خلاف ورزی کے مزیر اور نقصان رسان اطائد اسے عذاب کہتا ہے لیکن مذہب کی دنیا کے اندر عذاب یہی ہو ہوتا ہے کہ وہ جناب پتھر بن جائے آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائے اس طرح سے وہ قسم قسم کی یعنی جس میں ایک مہن سے تحتالی ضرور ہونا چاہیے اسی لئے یہ ہے یہ غلط نگہی بلکہ خود پریبی جس میں اندر یہ عمد گرفتار ہے کہ اتنا بڑا عذاب قرآن نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیم کے عذاب یہ تھا دنیا میں ہر جگہ یہ زلت و خاری کی ماری میں ماری گئے یہ عذاب تھا خدا جا یہ قوم خود ہزار برس پہ یہ وغیر مغضوبِ علیہ ملد وعالین کی تفصیل کرتی رہی مغضوبِ علیہ قوم بنی اسرائیم کی جہودی زلیل خوار یہ سب تھی خدا کا عذاب اپنا نطلب ابھی نہیں سوچا کہ جنہیں مغضوبِ علیہ کہا جنہیں کہا ہے کہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہے ان کے ہاتھوں سے تمہیں جھوٹے پڑھ رہے ہیں اسی زیر معنوب کے معنوب کے اوہ زلیل اور خارہ جو چاہے آپ کا حسن کرشنا چاہتا جنہوں کا نام خیرد ڈا خلیہ خیرد کا جنہوں ہم پوچھتا ارے یہ کیوں جلدت و خاری تم سے ہو رہی ہے کہ یہ اطلاع سے کہ یہ دنیا اور اس کے جتنے یہ ساری تیز میں ہیں یہ تو لاش ہیں اس کے چانے والے کچھیں ہیں مومن یہ ہے جس کے حصے میں یہ نہ آئے یہودیوں کے حصے میں یہ کچھ نہ آئے تو وہ مغضوبِ علیہ تمہارے حصے میں یہ کچھ نہ آئے تو تم خدا کی مغضوب قوم اوہ فٹے مجھا ہوتا گیا ہے ہمیں نے سوچنے کی کہ شمع دل ہو جاتا صداحیتیں نہیں دیتے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی جذبات کے اندر ہی بہترے جا رہی ہے عزیزانِ من ہزار برد سے آپ ان مذہب ترستوں کے ہاتھوں سے جذبات میں بہترے جا رہے تھے اس دور کے اندر آپ تو معاشرے کے اندر اس نے جذبات میں بہترے جا رہے ہیں عذاب ہے خدا کا کسی قوم کی اوپر جب وہ اطل و فکر سے کام لینا چھوڑ دے سورہِ الانفال کی آیت بتیس تک ہم آگئے عزیزانِ من تیسی سے پھر آگے لیں گے اور بیان جہی کلا آ رہا ہے ربنا تقبل من اللہ انہ کام بسمیل علیم